آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک چیز جو ہمارے ذہن میں کافی آتی ہے اور تقریباً اکثر مومنین کے ذہن میں آتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یا وہ مومنین جو ابھی ابھی شیعہ ہوئے ہیں الحمدللہ شیعت بہت پھیل رہی ہے اور جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی معرفت کے بعد مولا میرے کہنات کی معرفت کے بعد اہل بیت کی معرفت کے بعد شیعت تیزی سے پھیل رہی ہے تو جو شیعہ ہوتے ہیں آشیعہ ہوتے ہی ان پر مشکلات آ جاتی ہیں یا جو پہلے سے شیعہ ہیں نسل در نسل شیعہ ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں اور ایک چیز یہاں کلیئر کرتا جاؤں جو ابھی شیعہ ہوئے ہیں ایک گھر میں ایک بندہ ہوا ہے دو ہوئے ہیں پوری فیملی شیعہ ہو گئی ہے بعض مومنین ان سے کچھ دوری اختیار کرتے ہیں تو خدا رہا ایسا نہ کریں ان کو اپنا بنائیں ان سے پیار کریں ان سے محبت کریں ان کے ساتھ رشتہ داری بنتیہ کریں ان کو دور نہ کریں کہ جی ابھی ابھی شیعہ ہوئے ہیں اور ان سے ابھی فاصلہ رکھنا چاہیے بعض جگہوں پر ایسا کنسپٹ ہے جو بالکل غلط ہے اور جو شیعہ ہوئے ہیں محب اہل بیت ہیں اور جو شیعہ پہلے سے ہیں سب کے امتحان ہوتے ہیں سب یعنی کہا جاتا ہے حالات ٹف ہیں جی روزگار تنگی ہے صحت ٹھیک نہیں ہے باقی مسائل ہیں ہم نماز روزے کے بھی پابند ہیں محب اہل بیت ہیں ازدار ہیں پھر بھی ہماری مشکلات ختم نہیں ہو رہی تو مولا کا فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا امیر کائنات کے صحیفے میں میں نے خود پڑھائے کہ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکلات اور پریشانیاں امبیاء پر آئیں نبیوں پر آئیں پھر ان کے وسیعوں پر آئیں اوسیاء کے بعد پھر مومنین کو ان کے درجے کے مطابق مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا ہے اور یہ خداوند کریم کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ یہ ہماری جو عارضی زندگی ہے چاند سال ہم نے جو زمین پر گزارنے یہ امتحان میں گزارنے تو انسان گھبرا جاتا ہے بعض اوقات شکوا بھی کر دیتا ہے بعض اوقات مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ انبیاء اوسیاء اہل بیت سب نے امتحان دیئے اور یہ مولا کا فرمان ہے کہ مومن پر مصیبت اتنا جلدی آتی ہے جتنا بارش کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے بھی پہلے مصیبت آتی ہے یعنی جتنی دیر میں بارش کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے بھی جلدی مومن پر مصیبت آتی ہے اور پھر آگے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن پہاڑ پر اور ویرانے میں جا کے اپنی زندگی بھی گزارنا چاہے وہاں بھی کسی کو مسلط کر دیا جائے گا کوئی شخص اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا جو اس کو عذیت دے گا اور پریشان کرے گا تو مومن کا امتحان ہوتا ہے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تو لوگ کہتے ہیں جی دشمن اہل بیعت کے پاس تو سب کچھ ہے تو ان کو جو آج دنیا میں مل رہا ہے یہ دنیا میں بھی ان کے لئے عذاب ہوگا دشمن اہل بیعت کے لئے کیونکہ وہ دشمن اہل بیعت ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہوگا ایک تو دشمن اہل بیعت کا دوسرا ان کو ہر چیز کی اللہ نے فراوانی دے دی ان کے اچھے کام کے بدلے میں اللہ نے ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا تو اچھے کام ہوتے ہیں کافر کے بھی ہوتے ہیں ہر کسی کے ہوتے ہیں تو دشمن اہل بیعت کو اللہ اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے آخرت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو مومن جب پریشان ہوتا ہے مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے اسے شکوا نہیں کرنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ فرمانے اہل بیعت ہے کہ پریشانی اور مصیبت مومن کے لئے لکھ دی گئی ہمیں توقع کرنا چاہیے خداوند کریم کی ذات پر اعتماد بھروسہ عبادت میں ہمیں مخلص رہنا چاہیے اور یہ جو پریشانیاں ہیں اس میں الحمدللہ شکرا للہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ زیادہ تر چیزیں خواتین میں پائی جاتی ہیں کہ وہ جلدی گھبرا جاتی ہیں مایوس ہونا شروع جاتی ہیں ایسی باتیں کرنا شروع جاتی ہیں جس سے خدا نخواستہ کفر تک پہنچ جاتی ہیں کفریہ باتیں اور مایوسی والی باتیں کرنا درست نہیں ہوتا ممننسو ملتمیسو دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ ربطل آمین